اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو بنا رہی ہیں اور کافی کیوریز کے آنسرز لے کر آئی ہوں اور یہ ویڈیو ہونے والی ہے ان سرڈرز کے لیے جو فرانس کا پروسیجر کرنا چاہتے ہیں انہیں بلکل سیرے سے نہیں پتا کس طرح سے پلائے کرنا ہے کیا اس کے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گی سارا پروسیجر آپ کو اے ٹو زی بتاؤں گی کس طرح سے سٹارٹ لینا ہے کیسے لینا ہے کہاں کہاں سے یونیورسٹیز کو آپ نے جو ہے وہ سرچٹ کرنا ہے سکالرشپس کو اپلائے کرنا ہے ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گی کر کے بھی دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا کیونکہ سارے سوالوں کو جب جواب دوں گی تو آپ نے ان بوکس میں پھر سے وہی سوال کرنے ہیں اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر دی اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ باقی سٹوڈنس کے لیے بھی یہ پروسیجر کرنے میں آسانی ہو سکے اگر میری چینل پر نہیں ہے تو میری چینل کو سبسکرائب لائک اور میری چینل کو بوسٹ اپ کیجئے گا اور اگر آپ پرانے ہیں تو تینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک کرنا مت پولیے گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے کوسٹن کی طرح کیس پرانس کا پروسیجر کہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتی ہوں کہاں سے شروع کیا سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ای ایف پورٹل اور ای ڈی یو ایس کے پورٹل کے بارے میں انفرمیشن دے دوں جہاں سے آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ شروع ہوتا ہے ای ڈی یو ایس اور ای ایف پورٹل جو ہے آپ کو سورس آف انفرمیشن دیتا ہے یونیورسٹری کو کس طرح سے فائنڈ اوٹ کرنا ہے کیسے کورس کو سلیک کرنا ہے کیسے آپ نے سکولرشپ اپلائی کرنی ہے یہاں اس پورٹل پر وہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ ابلی بل ہوتی ہے آپ اس کو ری� غ tuv scene Really 6 ہے جس میں آپ کو یونیورسٹی ثلی لنکس اور پیس �ب بتایا جاتا ہے بارے میں سکولرشپ پاس کہ جاتا ہے اور یہاں پر آپ اپنے کورس کو سلیک کروا کر اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن کروا سکتے ہیں اور یہاں پر سببٹ کروا سکتے ہیں لیکن یہ پورٹل آپ کو ایکسپٹنس اور ریجیکشن نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جس آپ کو سورس جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو یونیورسٹی تک اور اس کے علاوہ آپ کی ڈاکومنٹس کی ویلیڈیشن کرتا ہے اب چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو پہ اب جن سٹوڈنس کا مطلب جو مائن میں یہ کو سنائے گا کہ ہم ای 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 ایف کے پورٹل پر کس طرح سے سلیک کریں فرسٹ اکتوبر سے جو ہے اپن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے جو کنفیوزن اس چیز کی ہے سٹوڈنس کو کہ فرسٹ اکتوبر سے جو ای 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 پورٹل اپن ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اڈمیشن کے لیے اپن نہیں ہوا یہاں پر ای 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 پورٹل اپنی دینے کے لیے اوپن ہو چکا ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ پروسس سٹارڈ کرنا ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا پروسس سٹارڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ جو ہے وہ یونیورسیز فائنڈ ڈالوٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو سب میٹ کرنا ہے وان بائی وان آپ نے موریویشن لیٹرز دکھ رہی ہے اس کے اضافہ پر آپ نے اس کی سمیشن کروانی ہوتی ہے اس پورٹل کے ذریعے ٹھیک ہے آپ ڈریکٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس پورٹل کے ذریعے بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سیون کورسز کو جو ہے وہ سیلک کرتے ہیں ہر کورس کو جو ہے وہ آپ نے الگ سی موٹیویشن لکھنا ہوتا ہے اب دوسرا کوسٹن یہ آ جائے گا کہ کیا ہم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر سیون کورسز اپلائے کر سکتے ہیں یس آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کورسز سمیشن کروا سکتے ہیں اب ایک اور کوسٹن آ جائے گا سٹوڈنس کا کہ کیا ہم ایک ہی یونیورسٹی میں سیون کورسز کر سکتے ہیں یس اگر آپ کی فیلڈ سے ریلیڈیڈ ایک ہی یونیورسٹی میں سیون کورسز ہے تو یس آپ وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے بعد آپ کی جو آپ کورس ریک کریں گے کورس ریک کرنے کے بعد آپ نے سب کے موٹیویشن لیٹرز لکھنے ہیں اور اس کے بات سمیشن کرنی ہے سمیشن کے بعد آپ کو 30 کے جو ہے وہ مست فیز جو ہے وہ پی کرنی ہوتی ہے چاہے وہ آپ ویلیڈیشن کے لیے کروا رہے ہیں یا پھر اپنی ابلیکیشن کے لیے اگر آپ ڈریکت اپلائے کر رہے ہیں اس کے میں ہے بھی آپ کو اگر اکسپٹ 티 muốn ہے لٹر تب بھی آپ کو 30 کے پی کرکے اپنے اڈمشن لٹر کو ویلیڈیٹ کروانا ہوگا اگر آپ یہاں سے بھی apply کرتے ہیں اور direct بھی apply کرتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ کو direct سے آ جاتا ہے acceptance تو بھی آپ validate کروا سکتے ہیں اسی fees کے ساتھ جس کی آپ نے 7 courses کے لیے submit کروای ہوگی اب جو ہے آپ کو question آئے گا کیا ہمیں یہاں سے acceptance مل سکتی ہے if اس کا responsible نہیں ہوتا کیا آپ کو یہاں سے acceptance ملتی ہے یا rejection ملتی ہے آپ کو چاہیں تو سارے courses میں acceptance مل سکتی ہے چاہیں تو آپ کو سب میں rejection مل سکتی ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی profile پر اور universities کی requirements پر ٹھیک ہے EF portal جو ہے وہ اس چیز میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی compromise نہیں کرتا نہ ہی آپ کو ایسے کوئی facilities دیتا ہے کہ وہ آپ کو admission دلوائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز اپنے mind میں جو ہے وہ آپ بٹھا لیں کہ EF portal جس آپ کو source بتاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی help نہیں کر سکتا باقی اگر آپ کو کوئی ID کا problem ہو جاتا ہے passport وغیرہ کا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو ہے وہ میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی کس طرح سے آپ نے universities کو find out کرنا ہے کیسے آپ ان کی links پہ جا کر pieces بھی چیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ اپلے scholarship کو بھی apply کر سکتے ہیں جو نئے student ہیں انہیں جو ہے وہ میں یہ بتا دوں گی جب آپ اپنا جو ہے وہ process start کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے EDUS کے اوپر آ کر اپنی registration کرنی ہے اپنا account create کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو roughly اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ میں نے already upload کیمی ہے آپ اس کو check out کر سکتے ہیں link description میں میں نے اس ویڈیو کا بھی دے دیا ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر EF portal کے اوپر سب سے زیادہ جو آپ نے 1st October کی بات سنی ہوگی یہ 1st October کو جو ہے وہ open ہو چکا ہے تو یہ چیز اپنے مارے میں رکھیں کہ یہ اپنی services دینے کے لیے open ہویا ہے application یا آپ کو admissions کے لیے نہیں open ہوا universities کے اندر جب admissions open ہوں گے تو آپ کو یہاں پر universities جب آپ find out کریں گے search کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو universities ہیں وہ find out ہو جائیں گے اور آپ admission apply کر سکتے ہیں ابھی students کا جو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے ہمیں universities نہیں مل رہی اور یہاں پر application select نہیں ہوئی ابھی admissions public universities کے اوپر open نہیں ہوئے جو آپ کو selection ہو سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر private universities زیادہ ہوتی ہیں جس کی base پر یہاں پر آپ جب search out کرتے ہیں تو زیادہ pieces by university یعنی کہ private university یہاں پر show رہی ہیں mid اکتوبر کے اندر جو ہے یا 5 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ ایسا ایسا courses open ہونا شروع ہو جائیں گے public universities میں تو اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی جو application ہے وہ fill out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کو اسی لیے کوئی چیز جو ہے وہ show نہیں ہوئی کیونکہ ابھی public universities کے اندر courses open نہیں ہوئے اس کے علاوہ آپ جو بات کی جاتی ہے اگر public universities کی pieces کی بات کر لی جائے تو یہاں بر فرانس کے اندر جو آپ کی public universities کی pieces ہے وہ 243 سے لے کر 5k توزر تک بھی آپ کی pieces ہو سکتی ہیں لیکن اس کی condition یہ ہے کہ جب آپ اگر process اپنا فیب کے لیے کریں گے تو آپ کے پاس most public universities وہ ہوں گی جن کی جو pieces ہے وہ 5k سے اباب ہوں گی لیکن جب آپ سپٹیمبر انٹکس کے لیے find out کریں گے تو آپ کو 243 یوروز جو ہے وہ پائی یر کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو یہ universities مل جائیں گی جن کا سپٹیمبر انٹیکس ہوگا اور ایم ون جو ہے وہ آپ کے لیے ماسٹر ون ہوگا یعنی کہ ماسٹر دو سال کا ہوگا اور ایم ٹو جو ہے وہ ماسٹر ایک سال کا ہوگا تو کافی سٹوڈنس کو یہ جو ہے وہ confusion ہے جیسے کہ لائسنس کے بارے میں انہیں جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہوتا وہ بھی آپ کی بیٹر کے جو ہے وہ courses کو کہا جاتا ہے l1 l2 and 3 یہ آپ کے بیٹر کی courses کو define کرتا ہے i hope کہ آپ کو سارے جو ہے وہ ان کی answers مل چکے ہوں گے آپ کو اگر ایک سپٹر سرکرٹر جو ہے وہ ڈریک سے آتا ہے یہ آپ کو eef کے پورٹل سے آتا ہے تو پھر آپ نے اس کی ویلیڈیشن کروانی ہوتی ہے ویلیڈیشن کے بعد آپ کو جو ہے وہ ایک ریسیپ پروائیڈ کرتا ہے eef اور اس کے بعد آپ نے اس ریسیپ کو لے کر اپوریمنٹ کے لیے جانا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پھر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گے کہ کس طرح سے ویلیڈیشن کروائی جاتی ہے اور کس طرح سے میری ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہیں آپ ان کو ایک پر جو ہے وہ پلیلیسٹ چیک کر لیجے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آپ چلتے ہیں جو نئے سٹورنز ہیں جنہیں نہیں پتا کہ کس طرح سے پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کیریئٹ کرنا ہے رفلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ڈیٹیل کی ویڈیو جو آرڈی اپلوڈ ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ رہیں سب سے پہلے جو نئے سٹورنز ہیں وہ سب سے پہلا سٹاپ یہاں پر آ کر ریجسٹریشن کریں گے یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیریئٹ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا سٹیک کرنا ہے جس کنٹری سے بھی بھولنگ آپ کرتے ہیں آپ نے یہاں پہ اپنے کنٹری کے جو کیمپس ہے وہ سٹیک کریں گے اور اس کے بعد آپ کہیں بھی ہیں جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ وہ سٹیک کریں گے اگر آپ وہاں سے پروسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ پاکستان کو شکر ہوں گی کیونکہ میرے جو ویڈیو سے زیادہ پاکستانیز اور انڈین دیکھتے ہیں تو آپ کینلی اپنے کنٹری کی اکورڈنگ آپ اس کو سٹیک کر لیں گے اس کے بعد اپنے ایمیل اڈریس بغیرہ لکھنا ہے اس میں اور اس کے بعد اپنا ایڈنٹیٹی دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویلیڈیشن جو آپ کے ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ سے اس کی ویلیڈیشن ایکسپائیڈ ڈیٹ آپ سٹریٹی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ پر لکھنا ہے یہوں پہ پروائد کنگے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹری کابیم سپارڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر سلاک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے delete account کر دینا ہے اور آپ کا اکر 이�ٹو دینا ہے اس کے بعد آپ کو delete account کریں گے تو آپ کو ای میلس گی سابتا ہے سب سے پہلے سال کرنا ہے student not yet accepted اس کو select کرنے کے بعد آپ نے fill out the application پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ نے ساری اپنی profile کو ready کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر اب آپ نے سارا data کرنا ہے اس کے بعد اپنے documents جو ہے وہ آپ نے add کرنے ہیں اور matrix سے لے کے last degree تک اپنے experiences کو اپنی اس کے اراؤہ اپنے experiences کو اور جو بھی آپ کے پاس education ہے وہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے one by one سارے documents add کرنے اپنے level of french اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ no کریں گے proficiency letter آپ یہاں پر add کریں گے اور یہاں پر آپ نے اس کو ایک پوری profile create کر لینا ہے ٹھیک ہے fill out کریں گے اس کے بعد second step آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے یہاں پر programs کو کس طرح سے search out کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے add programs پر آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو chart نظر آئے گا c chart پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑی سی دیو ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک chart نظر آ جائے گا آپ نے یہاں پر all other programs کو select کرنا ہے اگر آپ کی majors جو ہے وہ category آپ یہاں پر select کریں گے اور more options کو on کر لیں گے یہاں پر آپ نے کیا select کرنا ہے یہاں پر آپ نے english courses کو select کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو additives ہی چھو دینا ہے اگر آپ bachelor یا master کو select کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو select کر سکتے ہیں specific جو ہے وہ آپ اریا یہاں پر select کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کوئی بھی specific area نہیں select کروں گی sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سارے courses show نہیں ہوتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ نہیں پتا چلتا تو اس لیے اگر آپ all کریں گے تو آپ کے پاس پوری application جو ہے وہ جہاں جہاں open ہوگے وہ ہو جائے گا پھر آپ one by one اس کو check out کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو یہاں پر english courses open ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو one by one دکھاتی ہوں کس طرح سے آپ نے check out کرنا ہے یہاں سے ہم ایک course دیتے ہیں اور اس کو check کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یونیورسٹی ہے یہ private یونیورسٹی ہے اب اس کی لنک پر آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہاں پر اس یونیورسٹی کی سارے ڈیٹیلز اور فیسز وغیرہ یہاں پر انچنوں کے تو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز اس کا لنک اور ساری فیسز وغیرہ یہاں پر اس کی اور requirements سب کچھ یہاں پر ایڈ ہے اور آپ اس کی ویب سائٹ پر جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر given link پر click کریں گے اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں تو ابھی تک اس کی application دیکھیں open نہیں ہوئی تو یہ بلکہ اس کی open ہو چکی ہے اور ڈیسیبر کی last date ہے تو یہاں ڈیسیبر تک آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی فیسز بہت زیادہ ہے تو اب یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اپلائی کریں گے اس کو ایڈ جو ہے وہ ایڈ چارڈ پرگرام کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ کا پرگرام جو ہے وہ select ہو جائے گا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ one by one اپنے field سے related اور اپنے اس طرح سے select کریں گے ابھی most students کا یہی question ہے کہ ہمیں باقی universities show نہیں ہوتی تو میں آپ کو دوسرے طریقہ بتاتی ہوں اپنے کیا کرنا ہے اس portal پر ہم آ جائیں گے اس portal کا جو link ہے وہ میں آپ کو description میں دے دیتی ہوں جہاں سے آپ یہاں پر پر ایک campus پرانس پاکستان کا ایک separate سا لکھیں جہاں براہی universities کو find out کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اپنے courses کو select کر سکتے ہیں find out کر سکتے ہیں اس کے پر آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم آئیں گے find your programs پر اگر یہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ account کے ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے find your courses یہاں پر bachelor master اس کے علاوہ آپ کو ڈاکٹر level programs اس کے علاوہ جو ہے وہ arts programs بھی ہیں تو آپ یہاں پر directly یہاں پر klik کر کے اس کو find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس source نہیں ہوگا اور یہ آپ نے پورٹل پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو اس وجہ سے اس کا لنک میں description میں دے دیتی ہے سب سے پہلے ہم کریں گے انگلیش courses کی catalog پر klik یہاں پر آنے کے بعد اب آپ نے جس course کو بھی select کرنا ہے جس course میں جانا ہے جس university کو find out کرنا ہے یہاں سے آپ select کریں گے اپنے level of degree کو اور یہاں پر جو بھی آپ کی field ہوگی آپ کو search out کریں گے اور یہاں پر آپ کو ساری university جو ہے وہ show ہو جائیں گے اب ہم یہاں پر کچھ کسی بھی ایک لنک کو جو ہے وہ select کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہاں سے کس طرح سے اس لنک کو جو ہے وہ click کرنے کے بعد آپ کس طرح university کی پورٹل پر جا سکتے ہیں تو یہاں پر میں courses جو ہے یہاں پر english courses جو ہے وہ find out کرنے ہیں تو میں یہاں پر select کرتی ہوں level of degree کو select کرتی تو مجھے جو ہے وہ master of sciences کو select کرنا ہے تو یہاں پر میں select کرتی ہوں اور اس کے بعد میرے پاس کچھ courses سامنے آ چکے ہیں اور universities کے names بھی آگئے ہیں تو universities کے names کو جو ہے وہ ہم search out کر کے google سے بھی find out کر سکتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی course میں یہاں پر ایک select select کر لیتی ہوں یہاں پر میں نے راسپس منڈرز کا جو ہے وہ select کی ہے یہاں پر وہ بھی آپ apply کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک اور course select کی ہے اس کی آپ دیکھیں program description جو ہے وہ سب کچھ یہاں ہے یہاں available ہے admission اس کی جو ہے requirement objective ڈویشن فیزیز ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹویشن فیزیز جو ہے وہ پندرہ ہزار ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کوئی ایسا جو ہے وہ course check out کر لیتی ہیں جس کی فیزیز کام ہے تو یہاں پر میں ایک دو courses کو اور check out کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو idea ہو جائے آپ نے کس طرح سے search کرنا اور easily search کرنا ہے یہاں پر اب آپ جو ہے وہ میں کسی بھی ایک random program کو اٹھا لیتی ہوں تک کہ ہمیں فیزیز کا اندازہ ہو جائے کہ سب ہی انیویسٹیز کی فیزیز یہاں پر کیا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز یہاں پر آپ کو description میں مل جائے گی تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اچھا یہ انیویسٹیز کو دیکھیں یہاں پر پروفیشنل objectives بھی ہیں اور فیسیز دیکھیں یہاں پر 250 کی ایج 250 ہیں euros تو یہاں پر ہم اس کو سٹیک کرتے ہیں اور اس کو check out کر لیتے ہیں مزید اس کے بارے میں information دیکھ لیتے ہیں اور apply کرنے کا طریقہ بھی تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اس کے given link پر اور اس کے next portal پر آ جائے گے جو کہ یہ university کا portal ہوگا اور یہاں پر ہم اس کو check out کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں ان کے جو graduate students کی اور students اور باقی چیزیں یہاں پر mention ہیں اور ان کی رنکنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے academics پر click کرنا اور یہاں پر دیکھیں یہ courses جو آپ وہ کر رہے ہیں ہم یہاں پر master course ٹیک کریں گے master اچھا bachelor ورن کو ہوگا بھئی ہمارا نہیں بتاتے بھئی same to same process ہے تو آپ کر لیا کریں تھوڑا سا compromise تو یہاں پر دیکھیں international master programs ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ سارے courses جو university کر رہی ہیں آفر تو یہ آپ اس کو check out کر سکتے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں master of degree to origin english تو یہاں پر engineering کے courses ہیں اس کے علاوہ management کی ہیں اور یہاں پر ساتھ میں کون کون سے ہیں وہ بھی یہاں پر mention ہے اور یہاں پر میں ایک یہاں پر کسی بھی course کو یہاں پر سٹیک کر لیتی ہوں اور اس کو یہاں پر تاکہ سارج اور کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ master courses ہیں اور two years کا جو duration ہے وہ اس کا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر four semesters ہیں اور specifications لکھی رہی ہیں تو آپ اس کو redout کر لیجئے گا اور یہاں پر میں اس کی جو programs ہیں اور اس کی pieces ہیں اس کے اور admissions کے بارے میں جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کے جو اس کو ہم apply now کر رہی ہوں اور یہاں پر اب جو اس کے admissions ہیں وہ open ابھی تو نہیں ہیں لیکن open ہو جائیں گے اس کے جو admissions ہیں وہ first December 2014 کو open ہوں گے اور رہے گا اپرل تک تو یہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی courses کو apply کر سکتے ہیں اور اس کی جو application number December کے اندر جو ہے وہ open ہو جائے گی اگر ویڈیو آپ کو informative لگتی ہیں اور آپ کو کافی help ہو رہی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو like share اور باقی student کے ساتھ آپ نے share ضرور کرنی ہے تاکہ ان کو بھی help out ہو جائیں اس procedure کو apply کرنے کے لیے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے یہاں پر scholarship کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے scholarship کو کیسے check out کرنا ہے یہاں پر اس portal پر آنے کی بات آپ نہیں دیکھیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آلوگا scholarship programs تو یہاں پر دیکھیں آئیفل ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ erosmas plans سارے کچھ یہاں پر information add ہے ٹھیک ہے تو ابھی آئیفل scholarship جو ہے وہ ابھی تک open نہیں ہے تو جلدی وہ open ہونے والی ہے آپ اس کو کس طرح سے apply کرنا ہوگا وہ بھی information جو ہے وہ لکھی بھی ہوگی اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی سے direct courses میں اگر apply کر رہے ہیں تو آپ کو direct جو ہے وہ consider کر لیں گے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ آئیفل میں الگ سے جو ہے وہ apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک form دیا جائے گا اور سارے requirement ہوگی جس کو آپ نے add کر کے fill out کرنا ہوگا اور campus plans کو provide کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ کا جو سارا procedure ہوگا scholarship کا ہے اس طرح سے complete ہو جائے گا تو جب open ہوگی تو اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز جو ہے وہ بناوں گی تاکہ آپ کے لیے easy ہو جائے گا apply کرنا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو boost up کیجئے اور ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو like کیجئے کسی طرح کی بھی کیوری ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں کومیٹس بکس میں بھی اور انسٹا کے اوپر بھی تو اپنا بھوچہ کیا رکھئے اللہ حافظ موسیقی